اوور بیلنگ اور قیمتوں میں اضافے سے عربوں کے واجبات ڈوب گئے بائیس عرب کے واجبات دینے والے سارفین کا عدالتوں سے رجوع لیسکو کی جانب سے زائد بلدانے پر اناسی ہزار سارفین عدالت پہنچ گئے تفصیلات جان لیتی ہیں اس حوالے سے شاہد ندیم سپرا سے شاہد سپرا بتائیے گا واجبات بڑھنے کی وجہات کیا بتائی گئی ہیں بلکل وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور لاہور الیکٹر سپرائی کمپنی کی طرف سے سارفین کو اضافی بلد بجوانے کی وجہ سے بائیس عرب روپے کے واجبات بلوں کی مد میں وصول نہیں کیے گئے کمپنی کی دستویزات میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ نوے ہزار کے قریب سارفین نے مختلف عدالتوں میں کیسز دائر کیے ہیں جن کی طرف بائیس عرب روپے کے واجبات واجب الاداہ ہیں لیکن اس بنیاد پر ان سے ریکاوری نہیں ہو سکی چونکہ کیسز عدالت میں زیر سماد ہیں اور نہ ہی ان کے کنیکشن منکتہ کیے جا سکے ہیں چار قسم کی کیٹیگریز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد پر سارفین نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے سب سے پہلے فیول پرائس اڈجسمنٹ ہے جو کہ بڑے سارفین ہے جس میں کمرشل اور انڈسٹیل سارفین ہے انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیفلڈ اماؤنٹ قرار دی گئی ہے جو کہ کمپنی نے متنازہ قرار دے کر سائیڈ پر رکھ دی ہے وہ سارفین جنہوں نے عدالتوں میں کیسز دائر کیا ہیں ان سے بل مشافہ ملکاتے کی جائیں اور ان کو ریویو کیسز میں رکھ کر ان کے کیسز کی سماج جلدہ جلد مکمل کی جائے اور جہاں سارفین مطمئن ہوتے ہیں وہ ریکاوری ان سے کی جائے تاکہ جو اربر پہ کے واجبات ہیں ان میں وصولی کی جا سکے اور جو کمپنی کی ریکاوری ہے وہ اس میں بھی مزید بہتری دی اپڈیٹ کر رہے تھے